سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بلاخر وہ خبر جس کا ہم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے اور سٹوڈنٹس اتنا مجھ سے پوچھ پوچھ کے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں کیونکہ میرے پاس بھی کچھ اوفیشل بتانے کے لیے نہیں تھا تو بلاخر فیڈل بورڈ نے سپیشل اگزام دو ہزار اکیس کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کے مطابق جب نائندھ کا اور فرسٹیر کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد سپیشل اگزام جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا ان سٹوڈنٹس کے لیے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو فریش ہیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کسی بھی وجہ سے کوویڈ کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اپنے امتحانات میں شریک نہیں ہو سکے تو تمام کیٹیگریز کے لیے یہ جو سپیشل اگزام ہے یہ کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس میں جو سب سے جو اہم خبر ہے نا اور جو سب سے مزے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگزام بھی کیا ہوگا دو ہزار اکیس کے جو اینول اگزامنیشن تھے بلکل انہی کے طور پر ہی کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو پروموشن کرائیٹیریا ہے وہ بھی ایسے ہی اپلائے ہوگا جس طریقے سے اس طرف اپلائے ہوئے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو سپیشل اگ پر دینے ہوں گے اور ریڈیوسٹ سیلیبس میں سے ہی آپ نے پیپرز دینے ہیں اور سیم وہی فارمولا آپ کے اوپر اپلائے ہوگا جو کہ ریگولر اگزام کے اوپر ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیکج ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی جو کسی بھی وجہ سے امتحانات میں اپیر نہیں ہو سکے کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے اپیر نہیں ہو سکے تو تمام کیٹیگریز اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں فریش ہیں امپروومنٹ والے ہیں تمام کے تمام اس ایکزام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اس میں امپروو بھی کر سکتے ہیں آپ کا اگر کوئی سپلی آئی ہے تو آپ کوئی سپلی کے امتحان بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کسی وجہ سے امتحانات میں شریک نہیں ہو سکے تو بھی آپ اس کے اندر شریک ہو سکیں گے اب اس کا جو پوری جو اس کا سکیجول ہے وہ جب نائنٹ کا اور فرسٹیر کا امتحان آ جائے گا تو اس کے بعد یہ ناؤنس کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پیپرز ہ ہوں گے اس کے اس کا اعلان جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا اور جیسے ہی اس کا اعلان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا تو فیل حال یہ تسلیح رکھیں کہ سپیشل اگزام ہو رہا ہے اور یہ جب نائنٹ کا اور فسٹر کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد سپیشل اگزام جو ہوگا وہ کنڈکٹ کیا جائے گا ریڈیو سیلیبہ صاحب نے تیار کرنا ہے جو بچے سوچ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں سپیشل اگزام ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگر آپ نے موڈ بنایا ہوا تھا سپیشل اگزام میں اپنے نمبرز امپروف کرنے کا تو ابھی سے آپ اس کی تیاری پکل لیں اور ریڈیو سیلیبہ صاحب اس کے مطابق آپ تیاری کریں الیکٹیوز کی اور پروموشن کرائیٹیریا بھی وہی ہے جو استفعہ تھا تو آپ کے ساتھ جو سپیشل اگزام میں جو بچے شریک ہوں گے ان کے ساتھ کوئی اسی قسم کی کوئی نائنصافی نہیں ہوگی کوئی زیادتی نہیں ہوگی تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں انگلیش کیز کے ساتھ جڑے رہیں خدا حافظ